بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو اطلاع دینی ہے حسن نصررہ کے حوالے سے ان کی بیٹی کے حوالے سے ریشیا کے حوالے سے اور یو ایس کے جو اس نے بہت عجیب و غریب بیان دے دیا اس کے حوالے سے میڈلیس میں کیا صورتحال ہونے والی ہے رات جو گزری ہے اس میں کون سی قیامت ڈھائی گئی ہے اسرائی کی طرف سے اور اس کا کیا انجام ہوگا وہ انجام کون بتا رہا ہے ان کو یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں سب سے پہلے اگر ہم یورشالم پوسٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈی ایف کنفرم حزباللہز لیڈر حسن نصر اللہ سکلڈ ان بیروت اٹیک آن فرائیڈے ہوا کیا ہوا یہ کہ فرائیڈے کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک وحشیانہ بمباری کی اس وحشیانہ بمباری کے اندر انہوں نے کنفرم کی دو چیزیں ایک حسن نصر اللہ کا انہوں نے شہادت کنفرم کی اور ایک انہوں نے حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب کے شہادت کنفرم کی اب جو بیٹی زینب کی شہادت ہے اس کو تو مان رہا ہے اس ٹائم جو میڈیا ہے لیبنان کا وہ بھی کئی نکئی کنفرم کر رہا ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے اور ممکنہ طور پر جو زینب بیٹی ہیں حسن نصر اللہ کی وہ شاید شہید ہو چکی ہیں تغالب گمان یہی ہے کیونکہ لگ یہی رہا ہے لیکن جو اٹیک ہوا ہے حسن نصر اللہ کے اوپر اس کے اندر اب تک ایرانی میڈیا جو ہے وہ تو ٹوٹلی کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی شہادت نہیں ہوئی ہے جبکہ بیروت کا میڈیا یا جو انٹرناشنل میڈیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شہادت نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ ان کو منظر عام پہ لاکر ایک ویان دلوا دیجئے تو ہی ہم مانیں گے ادروائز اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے اور وہ بچ نہیں سکتے جس قسم کا حملہ ہم نے کیا ہے کیونکہ ہم نے ان کے گھر پہ ٹیک کیا ہم نے ان کے ہیڈکوارٹر پہ ٹیک کیا اور ہم نے وحشیانہ بمباری کیا ہے اس کے گرد و نوا کے اندر کہ اگر وہ کسی اور گھر میں بھی ہوں گے تو ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ چاہے وہ عام بچے تھے عام عورتیں تھیں بے گناہ مرد تھے ان کو بھی ہم نے شہید کیا ہے تو اس میں ضرور جو ہے ان کی بیٹی بھی شہید ہوئے ہوگی تو ساتھ میں ان کے والد بھی شہید ہوئے ہوں گے اگر بیٹی بچ گئی ہے تو پھر چانسز ہیں والد کے بچنے کی چانسز ہیں کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ رات کو بنکر میں یہ سوتے تھے اب وہ جو بنکر ہے وہ بوم پروف ہے تو اگر واقعی میں یہ بنکر میں تھے تو بیٹی کیوں نہیں تھی بیٹی کیوں باہر تھی یا یہ کیا معاملہ ہوا ہے اس کے بارے میں اب تک کوئی کنفرم ریپورٹ آپ کو دے نہیں سکتا لیکن اس کے بارے میں ایک فرضی بات کی گئی ہے کہ اگر ان کی شہادت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شکست تسلیم کر لے گا بیروت یا حضب اللہ وہ کہنے گے جی ہم پھر اپنی جنگ کو بقاعدہ ہم اس کو مان لیں گے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم حسن صلی اللہ کے اوپر تھے اب اگر یہ نہیں رہیں گے تو ہماری جنگ شدت میں تو آ سکتی ہے مگر اس میں کمی نہیں آ سکتی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کرے کے یہ خبر ہے یہ غلط ثابت ہو جائے اور حسن صلی اللہ جو ہے حیات ہوں اور ان کا جو سایہ ہے وہ قائم رہے ہمیشہ حضب اللہ کے اوپر اور وہ اپنی کامیابی کے ساتھ جو بھی ان کے پلاننگز ہیں وہ ہوتی رہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ جس طرح سے ایک گھنٹہ پہلے میں بسائی ہے ایڈی ایف یعنی ان کی جو فوج ہے ایڈی ایف says تیرر چیف حسن صلی اللہ ادھر حضب اللہ لیڈرز کلڈ ان بہرود سٹرائک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی تعداد کے اندر حضب اللہ کے مین سٹریم کو وڑا دیا ہے اور اس میں حضب اللہ کے جو چیف تھے وہ بھی شامل تھے یہ خبریں جو ہے نا یہ ٹائمز آف اسرائیل اور اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بے تہاشہ اس کو پھیلا رہا ہے اس بات کو کنفرم کر رہا ہے سینن وہ کہتے ہیں کہ جیسرائیلی کریز آؤٹ ڈیڈلی سٹرائک آؤٹ لیبرانڈ کیپٹل اب یہاں پہ جو لیبرانڈ کیپٹل ہوا ہے یہاں پہ ڈیڈلی سٹرائک ہوا ہے اور اس کے اندر میں آپ کو ایکیس کنفرم کر دوں کہ جو معاملات ہوئے ہیں اس کے اندر جو یو ایسے ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس حملے میں نہیں تھا پہلی بار یو ایسے نے کہا نمبر ون میں اس حملے میں شامل نہیں تھا میں اس حملے میں اسرائیل کا پارٹنر نہیں تھا لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ آپ پارٹنر بھی تھے اور ایران کہہ رہا ہے کہ آپ کے بوم جو ہے نا آپ کے بوم تھے یعنی کہ اسرائیل نے آپ کے بوم استعمال کیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مخصوص بوم تھے کہ آپ اس نے کیا ڈیمج کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ سپارٹ نہیں دکھاتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی نہیں سپارٹ دکھاتے لیکن یہ کیسے بوم تھے کہ جس نے ڈیمج ایسا کر دیا ہوگا کہ بنکر بھی اڑا دیا گئے ہوں گے تو یہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن ایران کی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں پر اٹیک اسرائیل نے کیا ہے لیکن اکیوپنٹ جو ہے وہ امریکن یوز ہوا ہے یہ صرف بوم نہیں تھے بٹ سپیشل ٹائپ آف بوم تھے جو استعمال ہوا ہے لیکن اس کے بعد امریکہ نے کیا کیا ہے اب وہ تو کہہ رہا ہے کہ نہ میں اس میں مشاورت میں تھا نہ میرے کوئی اکیوپنٹ استعمال ہوا ہے نہ ہی میری فوج اس میں اندر داخل ہوئی ہے نہ ہی میرے بمباری کی ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مشرق وستہ میں امریکی افواج ضرورت کے مطابق تیار رہیں تو ضرورت کیا ہے ضرورت جو ہے حملے کی ہے جنگ کی ہے اور امریکہ بول رہا ہے کہ انہوں نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ وہ ضرورت کے مطابق اب خود کو تیار کر لیں اور اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے اس نے اپنی ریزرف فوس کول کر لی ہے اس کے علاوہ بیروت میں حزبالہ کے ہیڈکوارٹر پر فضائی حملے کے بعد بائیڈن کا حکم ہے کہ وائٹ ہاؤس جو جاری ہوا ہے انہوں نے کہا ہے اور پینڈگون نے بھی کہا ہے کہ وہ خطے میں ضروری فورس امریکی فورس جو ہے وہ پہنچائے اور اس کے بعد وہ جو بھی ضرورت ہو جو بھی ضرورت پیش آئے جو بھی کانسلیٹ اور امبیسیز فیصلہ کرتی ہیں وہ اپنا اقدام اٹھا سکتی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہاں پر جو کام کیا ہے یہاں پر آپ کو میں بیچ میں ایک خبر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ سمجھ میں آتی رہے کہ پیچھے بھی کاربائی چل رہی ہے دونوں سائی سے کاربائی چل رہی ہے تو یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کے اٹیک کے پاداش میں یمنی فوج نے یمنی بہریہ فوج آرمی ملٹری ایئر فورس سب نے اکھٹے ہو کے جو ہے وہ ڈسٹروئرز کو اٹیک کیا ہے یہ ڈسٹروئرز تھے یہ اسرائیل کی پروٹیکشن کیلئے آ رہے تھے جوائن کرنے والے تھے فورس کو اسرائیل کی فورس کو یا امریکن فورس کو لیکن یہ اسرائیلی ساری امریکن ڈسٹروئرز تھے جو آ رہے تھے ان کے اوپر جو ہے ایک بڑا حملہ دکھا گیا ہے بہرہ ایہمر کے اندر اس بہرہ ایہمر کے حملے میں جو ان ڈسٹروئرز کو نشانہ بنایا گیا وہ تین تھے جو اسرائیلی مدد کیلئے آ رہے تھے اور اس ڈسٹروئرز کو تباہ کرنے کے لیے تینوں ڈسٹروئرز کو تباہ کرنے کے لیے تئیس بیلسٹک مزائل مارے گئے اور اس کے علاوہ ونگ مزائل مارے گئے اور اس کے علاوہ جن کے پر ہوتے ہیں وہ مزائل مارے گئے اور ڈرونز کی مدد بھی لی گئی تاکہ وہ جو ڈسٹروئرز ہیں وہ مکمل دور تباہ ہو جائیں اور جو ویڈیوز اس ٹیم آپ میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے اس کے مطابق تین اور ڈسٹروئرز جو ہیں وہ تقریباً کسی کام کر رہے نہیں ہیں کیونکہ اب اگر وہ اس حد تک ڈیمیج ہو چکے ہیں جس حد تک ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے یہ ڈسٹروئرز خود ڈسٹروئرز ہو چکے ہیں یہ انہوں نے کہا ڈسٹروئرز کرنا ہے آگے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے بھی چل رہی ہیں جو میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں یہاں پر ایران کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے جو گیم کے رولز ہیں وہ چینج کر دیئے ہیں اس کی سزا دی جائے گی اب گیم کے رولز ہیں کیا گیم کے رولز یہ ہوتے ہیں جنگ کے اندر کہ آپ آرمی ٹو آرمی فائٹ کرتے ہیں اور یہ فائٹ جو ہے اس کے اندر کوئی عام سیبیلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا لیکن اگر آپ اسرائیل کا اٹیک دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ شروعات ہی شہر پہ حملے کرنے سے کرتا ہے یعنی کہ جو رات گزری ہے فرائیڈے کے نائٹ جو گزری ہے اس کے اندر اس کا پہلا ہی اٹیک ہیڈکوارٹر پہ ہوا ہے گرد و نوا پہ ہوا ہے بیروت کے اوپر ہوا ہے اور مکمل طور پر اس کو جہاں پر بھی اس نے کی ہے وہیشیانہ بمباری کی ہے شہر کے اوپر کی ہے عام عوام کو مارا ہے بیکوز اس نے یہ بمباری پہلے شہروں پہ کی غزہ کے اندر تو اسے کس نے کچھ کہا ہی نہیں یعنی کہ کوئی اٹھ کے آیا ہی نہیں تو now they are comfortable ان کو یہ پتہ لگیا ہے کہ امریکہ ہماری پشت پہ کھڑا ہے اقوام متحدہ کو ہم نے dismantle کر دیا ہے دنیا کے اندر بے غیرتی چھائیوی ہے تو اگر ہم کر بھی دیتے ہیں اٹیک عوام کے اوپر عوام مر بھی جاتی ہے بیروت کے عوام اگر مر بھی جاتی ہے بھی دے گا تو ہم نے سننا ہی کیا ہے اس کے لیے ہمیں کہتے ہیں stop the war stop this game یعنی کہ کچھ بھی آپ کہہ لیجئے اسرائیل جو ہے وہ مارتے جا رہا ہے اور روتے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمیں self defense کا حق حاصل ہے اس self defense کے حق میں جو اس نے کیا ہے وہ کچھ نئی game شروع کر دی اس نے یہاں پر جو رشیہ ہے اس نے کہا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کر رہے ٹھیک ہے اور روسی وزیر خارجانہ مشرق بستہ میں بڑی جنگ کا خطشہ ظاہر کر دی ہے کہتے ہیں کہ یہ planned ہے یعنی کہ اسرائیل کہہ رہا ہے رشیہ کہہ رہا ہے کہ یہ planned ہے آپ یہ نہ سوچئے کہ رشیہ جو ہے جو اسرائیل ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے بیروت کو attack کر رہا ہے یا غزہ کو attack کر رہا ہے یا یروشلم یا جو ویسٹ بینک ہے اس کو attack کر رہا ہے یا امریکہ بول رہا ہے اپنی forces تیار ہو جاؤ کہتے ہیں یہ کچھ لوگوں کا plan ہے اور یہ ہو کر رہے گا کہتے ہیں یہ ہو کر رہے گا یعنی کہ بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی مشرق بستہ کو آگ میں لپیٹنا ہے یہ program کہتے ہیں programmed ہے یہ اور اس کے اندر جب تک calculated attacks ہوں گے جب تک یہ مالک سمجھ نہیں جائیں گے اور جب اس سمجھیں گے یہ ویک ہو چکے ہوں گے کیونکہ اس وقت تک وہ جتنی بھی resistance forces ہیں ان کو attack کر کے انہیں ختم کیا جائے گا اب resistance forces کے اندر کیا کریں گے یہ لوگ یہ حماس کو ختم کریں گے یہ حضبولہ کو ختم کریں گے ملکہ کر رہے ہیں اس سے وہ operation جاری ہے یہ حوسیس کو attack کریں گے یہ وہ تمام کام کریں گے جس سے ان کی forces ہیں جن کے اندر resistance ہے وہ ہے اگر آپ کے حساب سے اور کسی کے بھی حساب سے اگر اس میں ایران آپ کے حساب سے ناٹک کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے لیکن اگر اس کی طرف سے بھی وہ خطرہ ہے تو اس کو بھی تباہ کر دیں گے یعنی ان تمام forces کو تباہ کریں گے جہاں سے resistance ہو سکتی ہے اور باقی جو side ہے وہ surrender ہے انہوں نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھنے ہاتھ اوپر کرنے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ ماریں ہمیں آپ بے شک اگر آپ نے ہمیں جلا وطن بھی کرنا ہے تو آپ ہمیں جلا وطن بھی امریکہ ہی کیجئے گا کیونکہ آپ ہمیں کہیں اور مت کیجئے گا لیکن یہ تمام چیزیں ہوں گی تو یہ جو ان کے حساب سے وہ جو چیز بنے گی اسی کو ہم جب کہا کرتے ہیں تو ہم کہا کرتے ہیں کہ جی گرڈر اسرائیل جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں بن سکتا وہ ایسے ہی بنے گا یہ وہی areas ہیں جہاں پہ دیکھیں تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ابھی چیز اس طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے اوپر جو آپ کی رائے ہو جو آپ کا خیال ہو وہ ضرور شیئر کیے کیجئے گا کیونکہ مجھے بہت interest ہوتا ہے کہ میں آپ کے خیرات سنوں پڑھوں اور اس کو پھر سمجھوں کہ یہ کیا ہونے والا ہے اگلی وڑی ملتے ہیں اللہ حافظ